اسلام علیکم امی کے ریسیپی میں میں ہوں ہوم شیف شگفتہ یاسمین اور آج ہے موتی چور کے لڈو کی ریسیپی بہت آسان طریقے سے آپ کو بتاؤں گی کہ موتی چور کا لڈو آپ کیسے بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ میرے چانل پر نا ہے تو سب سے پہلے آپ میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے سیگمنٹ اچھا لگتا ہے لائک کیجئے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیسن ہے میں بیسن سے بنا رہی ہوں لوگ اس کو میدے سے بھی بناتے ہیں لیکن مارال ہم بیسن سے اس کو بنا رہے ہیں بیسن میرے پاس دو کپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوجی ہے جو کہ ایک کپ ہے آدھا سوجی لیا ہے میں نے اس کا اور یہ میں پر شکر ہے شکر اتنی ہے جتنے کہ بیسن اور سوجی کا ناپ ہے یعنی کہ تین کپ اور یہ تھوڑی سی کٹیوی چھوٹی الائچی ہے میرے پاس اس کا ہمیں سوالباد میں کریں گے پھر فلحال نہیں کریں گے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے اچھا موتی چور کا لڈو جب بھی ہم بناتے ہیں تو ہمیں چھننے کی ضرورت ہوتی ہے مارکٹ میں اویلبل ہے آپ چاہیں تو بلکل اس کو لے لیں لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ ایک پیکنگ کے لیے جس میں فود آئٹم آتا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے کیا کیا ہے سووے سے جو نیڈل ہوتی ہے موٹی والی نیڈل سے اس میں میں نے سوراک کر دیا تو یہ میرا چھننہ تیار ہوگی ہے یہ دیکھیں نیچے اس کے پوائنٹس نکل گئے یہ جو پوائنٹس ہیں یہ رانڈ رانڈ موٹی بنائیں گے تو یہ آپ گھر میں افورڈبل طریقے سے کام کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چھننہ نہیں ہے چلی جی ہم ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کا مکسٹر تیار کرتے ہیں یہ بھی بتا دوں جس طرح سے یہ چھوٹی الائچی کا پاورڈ میرے پاس ہے موٹی چور کے لڈو میں چار مغز بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس وقت مارکٹ میں اویلبل کہیں بھی نہیں تھا مجھے نہیں ملا تو آج میں بلکل سمپل طریقے سے بس موٹی چور کے لڈو سمپل پلین بنا رہی ہوں اس میں کوئی چار مغز ایڈ نہیں کر رہی لیکن اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ بلکل اس میں ایڈ کیجئے اس کے خوشبو ہی الگ ہوتی ہے چلے ہم ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں عزیز ایک پیالا میں نے لے لیا ہے اس کو میں نے واش کر دیا اچھی طریقے سے اب اس میں یہ دو کپ بیسن اور یہ ایک کپ بھیجی چلی لیں پہلے سوجی کو اچھی طریقے سے مکس کر دیجئے اچھی طریقے سے اس میں ہم نے مکس کر دیا اس طریقے سے آپ چاہیں تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو مکس کریں چاہیں تو آپ چمچے سے مکس کریں بس ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں لنپس نہیں ہونے چاہیں اس میں گھٹلیاں نہیں ہونے چاہیں اب ہم اس میں پانی ڈال رہے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈائلیں گے اس کو گھولتے جائیں گے دیکھ رہے ہیں بس ہمیں یہ کنسسٹنسی چاہیے یہ فلوئی سی کنسسٹنسی ہے یہ دیکھیں یہ جم نہیں رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں بلکل ایسے ہی گھرتا وہ مٹیریل چاہیے اور یہ ہو گیا ہے مکسٹر تہیار ہمارا ہے فوٹ کلر ڈال کے آپ اس کو پھر سے نکس کر دیجئے ایک دفعہ اس کا کلر آپ کو جیسا بھی چاہیے تھوڑا اگر ڈاپ چاہیے تو آپ اس کو تھوڑا سا اور اس میں فوٹ کلر ڈال سکتے ہیں دیکھ لی چاہیے یہ ہم نے اس کا مکسٹر بہت اچھی طریقے سے تیار کر لیا ہے سمودھ سا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہے دو کپ اس میں میں نے بیسن لیا تھا اور ایک کپ میں نے سوجی لی دی ٹھیک ہے تقریباً اس میں جو پانی استعمال کیا ہے وہ چار کپ ہے چار کپ پانی استعمال کرنے سے یہ اتنا سمودھ سا پیسٹ بن گیا ہے آپ دیکھ لی چاہیے گا اگر آپ کا پیس تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں آپ کے گاڑا ہے تو اس میں پانی کی ملدار بڑھا دی چاہیے گا تیل کو میں نے گرم کرنے کے لیے چولے پہ رکھ دیا ہے چلیے چولے کی طرف اور اب ہم اس کو فرائن کریں گے ہم دیکھ لیا ہم کیا کریں گے یہ میں نے رکھا ہے اس کے اوپر میں نے مکسٹر ڈال دیا ہے پرکٹ ہے اس کو چکے 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 موسیقی موسیقی اسی طرح سے ہم سارے مکسٹر کو فرائے کر لیا میکسیمم یلو کلر میں میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے اب اس میں دو کلر ہم اور ایٹ کریں گے ریمینگ میرے پاس یہ مکسٹر ہے دو بول میں میں نے رکھ لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک مر گرین کلر ریڈ کلر تو یہ لیکیڈ فرم میں نہیں ہے یہ پاوڈر فرم میں ہے چلیں گی گرین کلر اور ریڈ کلر یہ دو کلر تیار ہیں اس کو بھی ہم فرائی کر لیتا ہے اچھا یہ دیکھیں تین کلر کی ہمارے پاس بھوندیاں تیار ہو گئی ہیں ہمیں تھوڑا سا ریڈش اورنج کلر آیا ہے اور اس کے علاوہ یلو ہے اور گرین ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کا سرپ تیار کرنا ہے یہ سمجھ دیجئے کہ اس کا شیرہ تیار کرنا ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کڑھائی گرم کر رہے ہیں اور اس میں ہم پانی شامل کریں گے تقریباً یہ چھے کپ پانی میں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تین کپ شکر ہے اچھا اس کا کوئی تار یا کچھ اس طرح کا کشنی بنانا ہے بس یہ شکر بھولے گی دیورد ہوگی اور ہم اس میں جائے بھولیاں شامل کر دیں گے اس کا تار بلکل نہیں بنائے گا اس کو ہلکل سے چلاتے لیں گے یہ جب تک تیار ہو شکر ملت ہو ملتے ہیں شکر ملت ہونے کے بعد اچھا یہ دیکھیں شکر بلکل ملت ہو چکے بس اس میں ایک اوبال آنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں بھونیاں شامل کر دیں گے اچھا میں پانی میں تھوڑا سا کھوٹ کلر یوز کر رہے ہوں آپ اگر نہیں کرنا چاہرے تو مت کیجئے گا ہم نے بھونیاں میں استعمال کر لیا لیکن پانی میں تھوڑا سا مجھے کلر چلیے پانی میں ایک اوبال آ گیا ہے اور یہ دیکھئے اس میں کوئی تار نہیں بنائے پانی بلکل سمونت ہے آرام سے گر رہا ہے اس میں کوئی تار نہیں بنائے اب ہم اس میں یہ بندیاں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اس نے پانی ابزورپ کر لیا یہ بھی دھیمی آنچ میں پک رہا ہے بھی اس کا پانی تھوڑا سا اور ہاں مجھے کروائیں گے اچھا اس اسٹیج پہ آپ چاہیں تو آپ اس میں اگر آپ کے پاس چار مغز ہیں تو وہ چار مغز شامل کر لیں نہیں ہیں میرے پاس اس وقت نہیں ہے کیونکہ مارکٹ میں آویرابل ہوئی تھے میں کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ مجھے جو کلر دینا تھا وہ میں نے ڈیفرنٹ کلر سے اس کو دے دیا ہے اب یہاں تک ہو گیا ہے یہ لڑڈو بننے کے لئے بلکل تیار ہیں یہ آرام سے لڑڈو تیار ہو جائیں گے اچھا یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں چندہ بن کر رہی ہوں اور پانچ منٹ کے لئے اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں گے پانچ سے چھوڑ دیں گے پانچ سے چھوڑ دیں گے ہمیں مکسٹر کو رکھ دیا تھا اب یہ پوری ایک سینی ہے اس میں ہم پھیلا کر دیں گے دس منٹ کے لئے پانچھے کے لیچے پانچے کے لئے پانچ سے چھوڑ دیں گے اس میں نے اس سینی میں رکھ دیا ہے اب اسے ہوا میں رکھ دوں گے دس منٹ کے لئے تھنڈا ہو جائے اب یہ بہت گرم ہے تو پانچ سے دس منٹ کے لئے اس کو رکھتے ہیں ہوا میں دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے میکسٹریٹ اب آپ کو پانی لینا ہے تھوڑا سا اس میں اپنے ہاتھوں کو ڈپ کرنا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد اس طرح سے ملکے آپ کو لڈو بنانے ہیں اب آپ کی مرضی جتنا بڑا جتنا چھوٹا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا لڈو بن گیا موسیقی اب دیکھیں موڈی چور کی کتنے سارے لڈو بن کے تیار ہو گئے ہیں آپ دل بھر کے کھا بھی سکتے ہیں آپ کھلا بھی سکتے ہیں تو کیوں نے اس کو گھر میں ہی بنایا جائے اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر اس میں چار مغز ہوتے تو پھر تو ایکسلنٹ ذائقہ ہوتا لیکن بارہل ابھی بھی ذائقہ بہت اچھا ہے یہاں پر بس ہوم شیف سے یاسنے کو دیجئے اجازت لیکن جاتے جاتے امی کی رسپی یاد رکھئے گا کیونکہ یہ ہی ہے آج ہوم شیف بننے کا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی